ہلو فرنڈز ویلکم ٹو بر یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم آئے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج ہم بنائیں گے بھرما بھینگن اور بلکل جو اس طرح سے ہم بنائیں گے وہ بلکل الگ طریقے سے ہم بنائیں گے یہ ریسپی بلکل الگ ہونے والی ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو یہاں پہ جو ہے ہم نے اس کے لئے کچھ مسالے لیے ہیں یہاں پہ جو ہے ہم نے دو بڑے پیاج لیے ہیں تین سے چار ہری مرچ لیے اور تھوڑا سا ادھرک لیا ہے اور جو ہے ایک گٹہ ہم نے لہسن کا لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے چھیل لیا ہے تو اور ایک بڑا ٹاماٹر لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے یہ ساتھ بھینگن لیے ہیں اور ان کو میں نے جو ہے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے پیاج کے پتے لیا تھوڑے سے وہ ہم لوگ جو ہے بعد میں اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے جو ہے میں نے مونگفل ایدانے لیے ہیں ان کو میں نے سیکہ نہیں یہ اچھے مونگفل ایدانے ہیں ان کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو ابھی ہم اپنے جو سارے مسالے ہیں سب سے پہلے پیاج کو کر لیتے ہیں گرائن اور ہم نے ایک برطن لیا ہے جس میں میں دو چمچ بڑے چمچ بھر کے جو ہے اوائل ایڈ کروں گی اور اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا جادہ ہی اوائل چاہیے اور یہ دو چمچ اوائل جو ہے ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب جو ہے ہم یہاں پہ گرم مسالے کے پتے اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین پتے ہم نے جو گرم مسالے کے ایڈ کرے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کے جو ہے سوپ کا ہیوز کیا ہے اور میں نے اس کو ہلکا سا دردرہ جو ہے کوٹ لیا تھا خلڑ میں تو آپ چاہے تو سابود بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا ایسے اس کو دردرہ جو ہے کوٹ کے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چمچ بھر کے جو ہے جیرپ لیا ہے اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب جو ہے ہم اس میں اپنا جو ہم نے پیاج کا دردرہ سا پیشٹ بنائے بہت جدہ باریک ہم نے اس کو نہیں کیا ہے ہلکا سا دردرہ رکھا ہے تو وہ اس ٹائم پہ جو ہے ہم اوائل میں اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اس کو جو ہے ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھئے میرا جو ہے پیاج تھوڑا سا اس طرح سے فرائے ہو چکا تھا تو اب اس ٹائم پہ جو ہے ہم نے ادرک لیسن اور ہری مرچ کا پیشٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس کو اس ٹائم پہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہمارا دو سے تین بڑے چمچ جو ہے ادرک لیسن کا پیشٹ بنا ہوا ہے اس کو ہم نے اس ٹائم پہ ایڈ کر دیا اس کو بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اب جو ہے ہم نے ٹاماتر کے ساتھ میں جو میں نے رکھے ہوئے تھے مونکھالی کے دانے اس کو جو ہے ملا کے پیش لیا ہے اور وہ بھی اب جو ہے اس ٹائم پہ جب ہلکا سا جو لہسن ادرک کا پیشٹ تھا وہ اچھی طرح سے پک چکا تھا تو اب ہم نے جو ہے اس ٹائم پہ اس کو ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لیا ہے اب جو ہے باقی کے ہم اپنے مسالے اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک بڑا چمچ بھر کے لال مرچ پاوڈر لیا ہے دو چمچ جو ہے ہم دھنیا پاوڈر کا اس میں یوز کریں گے اور ایک چمچ جو ہے ہم نے ہلی پاوڈر یوز کیا ہے ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے ملا لیں اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے آپ اس کو چلاتے رہیں تاکہ ہمارا مسالہ تھوڑا اچھے سے پک جائے اور ایک چمچ ہم نے یہاں پہ نمک ایڈ کیا ہے اور جو ہم نے دھنیا بارک باری کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہم نے تھوڑا سا منٹ رکھا ہوا تھا بارک باری کاٹ کے پودینہ کے پتے وہ ہم اسی ٹائم پیس میں مسالے میں ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہے میرے مسالے میں اچھا سا فلیور آ جائے گا کیونکہ ہم بھر بینگن بنا رہے ہیں تو اس کا مسالہ ہم کو بہت اچھے سے پکانا ہے مسالہ کچھا نہیں رہنا چاہیے پہلے ہم مسالے کو بہت اچھے سے پکا لیں گے تاکہ ہم جب اس کی فلنگ کریں گے تو اس کا مسالہ اندر جب جائے گا اس کے بینگن کے تو وہ کچھا کچھا نہیں لگے گا تو یہاں بے ہم نے اپنے سارے بینگن لے لیا ہے اس کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے تاکہ جب میں ان کو کٹ کروں تو یہ کالے نہ پڑے کیونکہ اگر ہم ان کو اس طرح سے کٹ کرتے ہیں تو یہ کئیوں بار کالے اور بیکار سے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی دیکھئے اس طرح سے آپ کو کٹ کرنا بیچ میں سے ہم نے اس کو دو بار کٹ کر لیا ہے تاکی جو ہے ہم مساءلے اس میں فیل کر سکیں اسی طرح سے جو ہے ہم کو سارے اپنے بیگن کٹ کرنے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے دوسرا آپ کو اس طرح سے کٹ کر کے دکھایا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس طرح سے کٹ کریں گے تو آپ کو دیکھ بھی جائے گا کیونکہ کئیوں بار جو ہوتے ہیں بینگن وہ خراب بھی ہوتے ہیں تو کیڑے وغیرہ والے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے تو ابھی جو ہے مسالہ ہمارا پوری طرح سے پک گیا تھا اور اس ٹائم پہ جو ہے ہم اس کو اچھی طرح سے ملانے کے بعد اس کو جو ہے فیلنگ کے لیے ریڈی کریں گے اب جو ہے ہم نے اپنے بینگن کو جو کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ اس ٹائم پہ جو ہے ہم فیل کریں گے تو یہ دیکھئے کس طرح سے ہم کو فیل کرنا ہے ایک سپون سے اس کو نیچے کی طرح پکڑنا ہے ادروایز یہ جو ہے مسالہ یہ نکلتا ہے اس میں سے تو ہم لوگوں کے جو ہے ہاتھ بھی جل جاتے ہیں تو آپ بھی دھیان سے اس کو کریے ادروایز آپ اس پورے مسالے کو ایک باول میں نکال کے اور جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس ٹائم پہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے ڈائریکٹلی اسی طرح سے کر دیا تھا تو یہ دیکھئے میں نے بالکل نیچے کی طرح اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو اسپون سے اس میں جو ہے مسالے سارے فیل کر دیا ہیں تو اسی طرح سے جو ہے ہم باقی کے اپنے سارے بیگن جو ہیں ان کو بھی اس طرح سے فیل کر دیں گے اور یہ دیکھئے ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں جو ہے اندر تک چلے جائیں گے اور جو ہے اندر کی طرف سے کئیوں بار جب ہم بھرما بیگن کو کھاتے ہیں تو مسالہ اوپر تو ہوتا ہے بٹ جو ہے اس کے اندر مسالے کی فیلنگ نہیں ہو پاتی ہے تو وہ اندر سے جو ہے بہت فیکے فیکے لگتے ہیں ان میں کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو اس طرح سے جب ہم کرتے ہیں اس سے فیلنگ کرتے ہیں تو یہ پورا اندر تک جو ہے فیل ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے مسالوں کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بیگن کے اندر تو ابھی جو ہے ہمارے سارے مسالے اور جو بیگن ہیں وہ اچھی طرح سے ہم نے ملا لیے ہیں اور بینگن کو جو ہے فیلنگ کر دیے سارے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے نیچے سے لگے گا نہیں کیونکہ جو بینگن ہے ابھی ہم کو تھوڑے سے گلانے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اپنے بینگن میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے تھوڑی در کے لیے ڈھک کے آپ اس کو پکا لیں پندرہ سے بیس میٹ میں یہ پک جاتے ہیں بہت آسانی سے اور مسالہ بھی جو ہے کم ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے اور ابھی دیکھیں یہ آلموست جو ہے کوک ہو جکے ہیں اور مسالہ بھی کم ہو گیا تو اس ٹائم پہ جو ہے ہم ان کو پلٹ کے اچھی طرح سے مسالے ملا لیں گے اور ایک بار دیکھ بھی لیں گے کہ ہمارے جو بینگنیں لگے نہیں بار بار آپ کو اس کو چلاتے رہنا ہے تو ابھی دیکھیں میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ پک گیا ہے یا نہیں یہ جو ہے بینگن آلموسٹ کوک ہو چکا ہے اور جو ہے پانی بھی پورا سوک گیا ہے تو ہم کو اسی طرح سے گاڑا مسالہ چاہیے تھا ہم کو پانی نہیں چاہیے تھا اس میں تو یہ دیکھئے اس طرح سے بینگن جو ہے اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں اور مسالے جو ہے اچھی طرح سے مل گئے ہیں تو اب ہم جو ہے انہیں ایک سرب کر لیتے ہیں تو اس کو جو ہے میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور جو ہم نے پیاج رکھا ہوا تھا اس کو بھی اس کے اوپر گاننس کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ جب بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے تو آپ بھی جرور ٹرائے کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے جرور بتائیں اور تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو ہیو نائس دے تینکیو اور دو سبسکرائب مار چینل